پاک فوج کے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا جملہ سب سے پہلے پاکستان پوری دنیا کے اندر مشہور ہوا تھا اور یہ جملہ ان کی پہچان بن گیا تھا اس کے بعد میرا جینا اور مرنا ملک کے لیے ہے یہ جملہ پاک فوج کے بہادر آرمی چیف راہیل شریف کا تھا جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہوا جنرل راہیل شریف نے 28 نومبر 2013 کو پاکستان کے پندرمیں سپہ سالار کا منصب سنبھالا تھا انہیں 20 دسمبر 2013 کو نشانے امتیاز سے بھی نوازا گیا جب 2013 میں جنرل اشفاق پرویز قیانی نے آرمی چیف کا منصب راہیل شریف کے سپرد کیا تو وہ اس دوڑ کے پسندیدہ امیدواروں میں نہیں تھے اپنے آگے آنے والی ہر مشکل کو پار کرتے ہوئے وہ آرمی چیف تو بن گئے لیکن اس کے بعد بھی ان کے ناقدین ان پر شک کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ انہیں انٹیلیجنس اور کاروائیوں کے پس منظر کا کچھ خاص علم نہیں ہوتا لیکن راہیل شریف نے اپنے ناقدین کو غلط ثابت کیا ان کے رور کا سب سے اہم کارنامہ کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف شمالی وزرستان میں آپریشن ضرب عزب تھا جس کا آغاز 2004 میں کیا گیا تھا انہوں نے پاکستان کو کس طرح سے محفوظ کیا اور پاک فوج کو کس طرح کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچایا تھا آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان کے بارے میں چند اہم ترین باتیں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تباریک وطالعہ ہماری پاک فوج کے ہر کمانڈو اور ہر سپاہی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور جو شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الگفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اگر آپ بے پاک آرمی کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہر کزمت بھولیے گا نظرینی گرامی راہیل شریف کو عوام کی جانب سے بے پناہ مقبولیت اور پذیرائی ملی تھی پاکستان کا ہر شخص شکریہ راہیل شریف سے بہ خوبی واقف تھا جنرل راہیل شریف میجر شبیر بھٹی شریف کے چھوٹے بھائی تھے جو 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شہوید ہوئے اور انہیں نشانے حیدر ملا راہیل شریف نے دو انفینٹری برگیٹس کی کمانڈ کی جن میں کشمیر میں چھے فرنٹیر فورس رجمنٹ اور سیالکوٹ بارڈر پر چھبیس فرنٹیر فورس رجمنٹ شامل ہیں جب وہ سیالکوٹ بارڈر پر تائینات تھے تو یہ وہ دور تھا کہ جب بھارت دن رات پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر قانونی کاروائیاں کرتا تھا اور جنرل راہیل شریف وہ بہدر انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ ناصر بھارت کو مو توڑ جواب دیا تھا بلکہ انہوں نے ایسی سے ٹریجڈیز بنائی تھی کہ ان کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی بھارتی فوجی اگر پاکستان کے اوپر سرد سے حملہ کرنے کا سوچے بھی صحیح تو اس کی ساری انفرمیشن فورنٹ سے پہلے لیک ہو جاتی ہیں اور ان کو مو کی کھانی پڑتی ہے یہ ایک ایسا احسان ہے کہ جس کو پاکستانی قوم قیامت نہیں اتار پائے گی راہیل شریف سولہ جون انیس سو چھپن کو محمد شریف کے گھر پیدا ہوئے تھے راہیل شریف ملٹری اکیڈمی کے چوونویں لانگ کورس کے فارق التحصیل تھے اور انہوں نے ملک اور خاص طور پر کراچی میں سیکیئوٹی کو بہت بہتر بنایا تھا اور وہاں پر جتنے بھی دیشتگر تھے ان سب کو چن چن کر کیف ریکردار تک پہنچایا تھا ان کا یہ کارنامہ اور احسان بھی یقین ان پاکستانی قوم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا راہیل شریف میجر شبیر شریف سے تیرہ سال چھوٹے ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا زیادہ تر وقت بھائی کی تعلیم کے سائے میں ہی گزارا تھا راہیل شریف کا نک نیم پیار سے بلائے جانے والا نام وہ بھی ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کا آغاز جنرل راہیل شریف نے ہی کیا تھا اندیس سو چھتر میں گریجویشن کے بعد جنرل راہیل شریف نے فرنٹیر فورس رجمنٹ کی چھے می بٹالین میں کمیشن حاصل کیا دوہزار پندرہ میں جنرل راہیل شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں ملک بھر میں پہچانا گیا راہیل شریف نے اٹھائیس نومبر دوہزار تیرہوں کو پاکستان کے پندر میں سپاہ سالار کا منصب سنبھالا تھا وزیراعظم ہاؤس میں آرمی چیف راہیل شریف کے احزاز میں اچھائیہ کی تقریب بھی منعکت کی گئی تھی اور جتنی عزت انہیں دی گئی شاید ہی کسی اور کو اتنی ملی ہو اس کے علاوہ آرمی چیف راہیل شریف کی اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف ائر چیف اور نیول چیف کے ہمرا تصویر بھی پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی تھی اور ہر جانب سے انہیں بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ پیار دیا گیا تھا راہیل شریف نے بلا شبہ پاکستان کے امن کو واپس لانے کے اندر جو قرمانیاں دیں جو کام کیا اور جتنی محنت کی تھی پوری دنیا کے اندر یقین جانئے کہ اتنا بہادر آرمی چیف شاید ہی کسی اور ملک کے پاس آیا ہو کہ جو راہیل شریف کی صورت پاکستان میں آیا تھا ورنہ اس سے پہلے تو ہر بندہ اور عالمی میڈیا بھی پاکستان کے حالات کے بارے میں جانتا تھا کہ کراچی میں زندہ جانے والے بڑی مشکل سے واپس آتے تھے مگر جنرل راہیل شریف نے کراچی کے امن کو دوبالہ کرنے اور وہاں پر امن کی روشنیاں بکھیرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اس کے بعد وہاں پر موجود بڑے بڑے امن دشمن اور ملک دشمن نہ صرف فرار ہوئے بلکہ بہت سارے تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک طویل عرصے تک ہمارے خفیہ اداروں کے ناک میں دم کر رکھا تھا اور جنرل راہیل شریف کے دور میں وہ واصلے جہنم ہوئے تھے بارحال ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پاک فوج کو مزید مضبوط کرے اور اسے دنیا کے اندر مزید عزتیں اور ترقیان دے